پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور ایکیو ٹی وی کے زیر احتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا احتمام کیا جاتا ہے آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتی ہیں ایکیو جیم سٹونز اصلی مستنت اور میاری جیم سٹونز کا باعتماد ادارہ دنیا بھر میں آپ کے دور سٹیپ پر ایکیو جیم سٹونز اسٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نویمبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دوبئی موجود ہوتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم زورٹک کرمپیٹیبلیٹی کے ساتھ آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہوں اور اس پروگرام کے اندر میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں ایک کپل کے حوالے سے اگر کوئی ایک میل ہے دوسرا فی میل ہے اپنے زورٹک سائن کی روشنی میں تو یہ کمپیٹیبلیٹی کیسی ہوتی ہے آج ہم نے کفتگو کرنی ہے کہ اگر ایک کینسر میل ہو اور دوسرا ایریز فی میل ہو تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا برطاو کریں گے کیا سلوک کریں گے کینسر میل سب سے پہلے تو کینسر کو اگر سمجھیں تو وہ ایک طرح کا پانی ہے ایک تھنڈا پانی ہے اگر ہم ایریز فی میل کی بات کی جائے تو ان کا جو انسر اور الیمنٹ ہے وہ فائر ہے یعنی آتشی یہ لوگ جو ہیں خواتین ایریز جو ہیں ان کا مزاج تھوڑا سا سخت مزاج ہوتا ہے ان دونوں کو اگر ہم اسٹرالوجی کی بیسک فنڈمنٹلز میں جائیں تو اس کے اکارڈنگلی یہ ایک دوسرے کے ساتھ فرنڈلی تو ہوتے ہیں لیکن ان دونوں کا مزاج ایک دوسرے سے خاصا مختلف ہوتا ہے کیوں مختلف ہوتا ہے کہ ایریز میل دھیمہ مزاج رکھنے کی وجہ سے اپنی فیملی اپنے تعلق اپنے ریلیشن کے ختم ہونے کی وجہ سے ساری زندگی اس در اور خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ کہیں ان سے کوئی ایسی گلتی کتا ہی نہ ہو جائے کہ ان کا جیون ساتھی ان کو چھوڑ کر چلا جائے اگر کینسر میل اپنے اندر یہ احساسات رکھتا ہے تو اس کے ساتھ اگر ہم ایریز فیمل کو دیکھیں تو ایریز فیمل کے اندر ہمیشہ ان کی پرسنالیٹی تھوڑی سی پرومننٹ ہوتی ہے کہ یہ اپنے گھر میں اپنی فیملی میں اپنے خاندان میں اور خاص طور پر اپنے اس ریلیشن میں نمائع مقام رکھنا چاہتی ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں ہماری بات کو مانا جائے ہماری بات کو ٹوکا نہ جائے کینسر کی بیچینی اور ایریز کی جو ہے حوصلہ مندی یہ دونوں کئی دفعہ ایک بھیانک فیوچر کی طرف بھی جا سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کسی بھی تعلق اور ریلیشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ ایک نیک وقت کا تعین کروا کر پھر آگے اپنے معاملات کو لے کر چلیں ایریز اور کینسر کینسر میل اور ایریز فیمل کی کمپیٹیبلیٹی جو ہے اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ لیں کہ ایریز فیمل کینسر کی بیچینی کو سمجھ جائیں اس کے اندر پیدا ہونے والی اس محبت کو سمجھ جائیں کہ سب سے بڑا جو خوف ہوتا ہے ان کو کہ ان کا جیون ساتھی انہیں چھوڑ کر نہ چلا جائے اسی ڈر اور خوف میں مبتلا رہتے ہوئے یہ ایریز فیمل کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایریز فیمل کی اگر بات کی جائے تو ان کے اندر موجود حوصلہ مندی اگر اس کی پذیرائی نہ ہو اگر اس کی تعریف نہ ہو تو پھر یہ چیز ان کو تھوڑی سی بری لگتی ہے جو کہ کینسر میل والوں کو سمجھنا چاہیے اگر ان دو چیزوں کو یہ بہتر انداز میں سمجھ لیں تو یہ ایک اچھا کپل ثابت ہو سکتا ہے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ